پردیش کے کرشی منتری سورے پرتف شاہی نے کہا کہ کیندرے کی موڈی اور پردیش کی یوگی سرکار میں کسان خوشحالی کے راستے پر بڑھ رہے ہیں سرکار ان کے فصلوں کا اوچھت مولے پلت قرار کر رہی ہے کسان رین موشن یوجنا میں کسانوں کو ایک لاکھ تک کے کرج کو مارک کیا گیا ہے کسانوں کی کھیتی کی مٹی کا سواستہ پریدکشن کرائے جا رہا ہے جس سے کسانوں کے فصلوں کا اتپادن دوگو نہ ہو سکے گورکپو نیوز سے بسیس باتشت کرتے ہوئے کرشی منتری شورے پرتف شاہی نے کہا کہ کسانوں کو سرکار کھا دے بھی جو پریابت ماتر میں اپلکت کرا رہی ہے خریب کے فصل کے لیے بوائی شروع ہو گئی ہے تلہن دلہن کے کھیتی کے لیے بھی کشانوں کو پروتسہن کیا جا رہا ہے کرشی منتری نے کہا کہ پرتیک نیائے پنچائیتوں میں کسان پارشالہ آئیوجیت کر کے کسانوں کو ان کے اتپادن کو بڑھانے کی ویدھی کی جانکاری دی جا رہی ہے گورکپو نیوز سے باتشت کرتے ہوئے کرشی منتری شورے پرتف شاہی نے بتایا ایمان نرید موڈی جی کا آگمن ہوتا ہے تو ان کے آگمن کے پہلے پرکرت بھی ان کا سواغت کرتی ہے پچھلے وارس بھی جب وہ آئے تھے لوگ سفا کے چناؤں کے سمیں تو اچھی وارس اس سمیں ہوئی تھی اور کسانوں کو بہت بڑا فائدہ ہوئا تھا پچھلے ایک مہینے سے ہم لوگ سوکھے جیسا انہوہ کر رہے تھے اور ان کے آنے کے پرو سنجھا پر جو ورسات ہوئی ہے اس ورسات نے کسانوں کے لیے تو بلکل وہ وردان ہو کر کے آئی اور پرکرت نے بھی ہمارے پردان منتری آدھنی نیرد موڈی جی کا جو سفاگت اور ربینندن کیا ہے اس کے لیے میں پرماتما کو اپنی اور سے کتنا کرتگیتہ یاپیت کروں کیونکہ اس سے کروڑوں کسانوں کو بہت بڑا فائدہ ہوا ہے پردان منتری جی ایسے بار بار آتے رہے اور کسانوں کو یہ سکھ اور ان کا سمادھان ہوتا رہے یہ اپنے میں ایک بہت بڑی مہتوکی بات ہے دیکھیں اس سمیں خریب کا فصل کی کا سمیں آ گیا ہے اور دھان کی رپائی ہو رہی ہے گرشی ویفاگ نے پردیش کے کسانوں کو پرماریت اور آدھاری ویج کو پچاس پرسنٹ انودان پر اپلت کرانے کی بیوستہ کی ہے اور ہم نے اس وار یہ تیہ کیا ہے کہ گتورس جتنا ہم نے خریب کے موسم میں بیج باٹے تھے کسان کو اس کا دونہ باٹیں گے پشلے بار لگوک 55,000 کنٹل کے قریب ویج کا ویتران پردیش مہتوا تھا اب کے بعد ہم جو ہے وہ ایک لاکھ دس جار کنٹل کے بیج کا ویتران کرنے کا لکش لے کر کے آگے کی اور پڑھے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ سبھی لگوک اس بار ہمارا ادھیکانس بیج اب تک اٹھ چکا ہے کہیں پر بھی بیج کی کمی ہم لوگوں نے نہیں ہونے دی ہیں اور اب جن کسانوں نے بیج ترسی گوداموں سے پرابت کیے ہیں ان کا انودان بھی ہم ترنت جیسے جیسے وہ کنٹل پر لوٹ کرتے چلے جائیں گے ان کا انودان ہم ان کے خاتوں میں بھیجتے چلے جائیں گے ہم نے یہ تیج کیا ہے کہ ایک مہینے کے بیتر جو ان کا بیج کا انودان جانا ہے یعنی آدھا دام ان کو واپس ہو نہیں ہے وہ واپس ہی ایک مہینے کے بیتر کر دی جائے گی مردہ سواست جو ہے وہ اپنی بات ایک کلک جگہ ہے مردہ سواست اس لیے جروری ہے کہ کھیتوں میں رسائنی خادوں کے استعمال کے بڑھنے اور کمپوشٹ اور جیوی خادوں کے استعمال کو کم ہونے سے کارون کی ماترہ جمین کے بیتر سے گھٹی جا رہی ہے اور کارون کی ماترہ گھٹے گی تو جمین اُسر ورنجر اور اُس کی اُربڑا سکتی سماکت ہوتی ہے اور اس لیے آدھرنی پردھان منتی نیرین مہدی جی نے بار بار اس بات کا پربل دیا ہے کہ کھیتی کے مٹی کی سواست کی جانش ہو رہی چاہیے اور کسانوں کو اس کے بارے میں جانکاری دی جانی چاہیے مجھے خوشی ہے کہ اُتر پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار یوگی آجتنا جی کی سرکار بننے کے بعد ہم لوگوں نے لگوک ایک کروڑ دس لاکھ سے زیادہ کسانوں کو اس ایک سال کی عوضی میں ہم نے ان کو سوائل ہیلٹ ٹیسٹ کر کے اور ان کا کارڈ بھی ترن کیا یہ کام جو ہے وہ 31 مارچ 2017 تک پڑا کرنا تھا لیکن دروبھاگے سے سماجوادی پارٹی کی سرکار نے مٹی کے سیحت کی جانش کے احیان کو کمجور کر کے رکھا اور انہوں نے اس یوجنا کو ٹھیک پرکار سے خریانیت نہیں کیا ہماری سرکار بننے کے بعد ہم لوگوں نے اس پر وشیس بل دیئے ہیں ہم نے اس سمیے کے 29 لاکھ سوائل کے جو سیمپل لیے گئے تھے ان کا پرکشن کر آیا ہے اور پرکشن کر آ کر کے ہم نے ان کے کارڈوں کے وطن کا احیان چلایا ہوا ہے ہم اچھا لیمینیٹڈ کسان کو دے رہے ہیں جس سے کہ وہ چوہے کے کارٹنے سے یا برسات میں سڑنے سے بچے اور کسان کو سمیہ سمیہ پر اس کے بارے میں دیکھے گا تو اس کو یہ جانکاری لگے گی پرتی ایکڑ میں کتنا ہم کو کس خات کا استعمال کرنا چاہیے اس کے لئے ابھی ہم لوگوں نے ایک وشیش احیان چلایا ملین فارمرس اسکول کسانوں کی پاٹ سالہ اور یہ دو چرنوں میں ہم لوگوں نے چلائی ایک چلایا تھا 21, 22, 23 کو اور دوسرا چرن چلایا ہم نے جو ہے وہ 25, 26, 27 کو تو یہ اس کا ایک دوتی یہ سنسکرن تھا پہلا سنسکرن ہم لوگوں نے پچھلے سال اکٹوبر نومبر میں چلائے تھے اور ابھی یہ دوسرا سنسکرن خریب کے فصل میں چلائی ہے جس سے کسانوں کو پرسی بھاگ اور سارے بھاگوں سے سمبندیت یوجناوں کو کسانوں تک مہنچانا ان کے بھی تر جاگ رکتہ لانا کہ کس طریقے سے وہ اپنے بیچ کا سودھن کریں کیسے کھیت میں اس کو ڈالنے کا اپائے کریں تکنیکی مادہم سے کیسے کھیتی کو ہم لاغت گھٹا سکتے ہیں اور کیسے ہم اپنے اتفادن کو بڑھا سکتے ہیں یعنی ہم لائن سوہن کرتے ہیں پنکتیوں میں پولتے ہیں تو ہماری بیچ کی ماترہ گھٹتی ہے ہماری فرٹی لائجر کی ماترہ گھٹتی ہے ہماری جو ہے وہ لاغت اس سے بچتی ہے اور لاغت بچنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جہاں پر جس فرٹی لائجر کو جہاں پر دینا چاہیے پانی وہ جڑ اور پودھوں کو ملتا ہے تو اس سے اس کا اتفادن بھی آگے کیور بڑھتا ہے تو یہ سب جانکاری دینے کا کام ساتھ میں کن کن پرکار کے بیچ ہم کسان کو اپلک کرانا ہے کس کرشی انترکہ کس کام کے لیے کیا جانا چاہیے اور کیسے اس تقریقی کا استعمال کر کے ہم بلاغت کو گھٹا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایم ایس پی کے آدھار پر کیسے ہم جو ہے وہ اپنے خادیان کو بیچیں یہ سب چیزوں کی جانکاری کسان کو اس پاٹ سالہ کے مادم سے دی گئی ہے پردھان منتری فشلی بیما یوجنا کے بھیتر کسان اپنے فشلوں کے سرکشا کے لیے کیسے بیما کرائیں اس کی جانکاری دیا جانا ساکھ سبجیوں اور فلوں اور پھولوں کی کھیتی سے اناج کی مطپادن سے جیادہ الام ہم ساکھ سبجیوں اور پھولوں کی کھیتی کو کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ ہمیں پشو پالن مچھلی پالن کوکٹ پالن ان سارے چیزوں سے بھی ہم کو جو ہے وہ آمدنی بڑھ سکتی ہے سرکار ان پر کتنا انودان دے رہی ہے ان سارے یوجناوں سے کسانوں کو اس ملین فارمرس سکول کے مادم سے لگوئے دس لاکھ کسانوں کے بیچ میں کسیل بھاگ گیا ادھیان بھی بھاگ گیا پشو پالن بھی بھاگ گیا اور انہوں نے کسانوں کو یہ جانکاری دینے کا کام ابھی کل تک کیا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کو اپنے جمین کا پورا اپیو کیا جانا چاہیے ہم بچپن سے یہ پڑھتے آئے ہیں اور کسان بھی یہ جانتا آیا ہے کہ ہماری تین فصل ہوتی ہے اپنے دیش کے بھی تربی اور پردیش کے بھی تربی خریب روی اور جائد کی پوری اتر پردیش کا کسان جائد کے فصلوں کا استعمال بہت کم کر رہا ہے اپنے کھیت کو خالی چھوڑ رہا ہے یعنی اس کھیت کا اپیوگ جائد کے فصلوں میں کرے گا تو اس کو اترک تامدنی ہوگی اور اترک تامدنی ہوگی تو اس کے گریبی اور آرثی کمجوری اس کی ہٹے گی اور جو پردان منتی جی کا سنکلپ ہے کہ کسان کی آمدنی دونہ کیا جا سکے اس میں وہ اپیوگ کر سکے گا ایک دوسری بات میں ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بہت فصل کو لگانے کا پریاس کرے ابھی ہماری پردیش کے بھی تر دھان گہوں گنہ اور آلو یہ چار فصلوں پر ہم لوگ نے اپنے کو کسانوں نے اپنے کو کیندرت کر رکھا جیدی وہ بہت فصل لگاتے ہیں یہ خریب کا موسم ایسا ہوتا ہے جس میں ہمارے دیش کے بھی تر پرمپراغت ڈھنگ سے بہت سارے موٹے اناج پیدا ہوتے تھے جس میں پوشٹک تطو بہت بڑی ماترہ میں ہوتے ہیں پروٹین اور بیٹامین بہت بڑی ماترہ میں ہوتے ہیں اپنے دیش کے بھی تر پوشاہار کی کمی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے بچے پوشٹک خادیان کے بینا کمجوری کے شکار ہوتے ہیں ماتائیں شکار ہوتے ہیں بجوارت ہے باجرہ ہے مڑوہ ہے سامہ ہے ٹامن ہے کودو ہے ایسی فصلے جو ہمارے دیش کی ایک پرمپراغتن سے جب میں بچپن میں تھا اور گاؤں کے بھی تر جب آنا جانا میرا تھا تو اس سمیے یہ ساری فصل ہوتی تھی آج وہ گائب ہو گئی ہے ایسے فصلوں کے قیمتیں بھی باجار میں بہت اچھی ہیں گیہوں کے قیمت سے جیدی گیہوں بکتا ہے سولہ سترہ روپیہ کلو تو مڑوہ بکتا ہے سو روپیہ کلو اس کے لئے پانی بھی کم لگتی ہے جمین کے لئے اس میں فٹلائجر کی بھی جرورت نہیں ہے تو ایسے فصل کو جیدی کسان لگائے گا ان موٹے اناجوں کو لگائے گا تو اس کی آمد نہیں بڑے گی ایک دوسری بات کہ پروٹین کے لئے دال بہت جروری ہے اب آج کے اس موسم میں ہم مونگ اور اڑت کی کھیتی کریں تو اس کے بھی ہم جو ہے اپنے اتبادن کو بڑھا سکتے ہیں ارہر کی کھیتی کریں تو اپنے اتبادن کو بڑھا سکتے ہیں اپنے کھیت کے میڑوں پر بھی ہم نے ارہر کے پودے لگا دیئے ہم نے ساگ سبجیوں کے کچھ پودے لگا دیئے تروہ ہم نے لگا دیئے لوکی ہم نے لگا دیئے تو وہ اترک تامدنی دے گی تو کسان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے کھیت کا کیسے صدوپیوں کر کے بہو فصل لگا کر کے ہم اپنی آمدنی کو آگے کیور بڑھائیں اور اترک تامدنی بڑھائیں اس دشاہ میں بھارت سرکار نے بہت اچھے پریاس کیا ہے اور وہ جاگوکتہ لانے کی بات کر رہی ہیں کر رہے ہیں ابھی جیسے گیوں کی ہم لوگوں نے بڑے پیمانے پر اس سال پردیس کے بھی تر ہم لوگوں نے لگا 52 لاکھ میٹرک ٹن گیوں کی خلداری کیا ہے سماجبادی پارٹی کے شاشنکال میں یہ 7 لاکھ میٹرک ٹن ہوتا تھا ان سے ہم لگمک ساڑھے ساڑھے ساڑھ نا زیادہ یعنی دو سال کے ہماری پرفارمنس یہ ہے کہ دو سو روپے کنٹل ہم لوگوں نے گیوں کی قیمت بڑھا کر کے دیا ہے دھان کی قیمت جو ہے ہم نے 95 روپے بڑھا کر کے دیا ہے اب اگلے ہفتے یا دس دن کے بھیتر نئے خسل جو خریب ہم لگانے جا رہے ہیں اس کی ایم ایس بی جو ہے آدھانی پردھان منتی جی کے مارک درشن میں وہ گوشت ہونے والی ہے تو وہ گوشت پردھان منتی جی نے اس بات کو کئی بار دھورایا بھی ہے کہ جو کسان کی لاغت ہے اس سے ڈیڑھ گناہ ہم خریب کی فصل کی گوشت کریں گے تو ایسا ہوتا ہے تو کسان کی آمدنی جو دونی بات کہی جا رہی ہے وہ نشیط روپ سے وہ کارگر ہو جائے گی سارتک ہو جائے گی راج سرکار اسی لیے دھان کی گیوں کی بہت بڑے ماترہ میں ہم لوگوں نے اپنے اس دو ڈیڑھ سال کے ساشن کال میں ہم نے اس کے خریداری کی بہتتا کی ہے پہلی بار پردیش کے بیطر ہم نے جو ہے وہ مسہور کی اور موں کی خریداری ہم نے اس سال شروع کرائی تلہرن کی سرسو کی خریداری اور رائی کی خریداری شروع کرائی ہے جن جیلوں میں دس لاک دس لاک اکڑ سے ہزار اکڑ سے زیادہ کی کھیتی بسروع کی ہوتی تھی ان جن پدوں میں اس سال ہم نے خریداری شروع کرائی ہے یہ پہلی بار اتر پردیش میں ایسا کام ہم لوگوں نے شروع کیا تو آج سرکار اس بات کو جھان دے رہی ہے کہ کسانوں کے ہاں جو اتپادن ہو رہا ہے اس اتپادن کی صحیح قیمت ملے اور اس کے لئے ہم لوگوں نے ایدھر پریاس کیے ہیں اور یہ ایک بہت شارتک اور بیعتر پریاس ہویا ہے جس کے مادیم سے کسانوں کے وہ ہم نے یعنی ایک سال کے بھیتر اگریکلچر شیکٹر میں ریل موچن کا پیسہ جوڑ لیتے ہیں تو لگو ایک لاکھ کرو روپے کا نیویش جو ہے وہ کرشی چھتر میں ہماری یوگی آجی کی سرکار کے آنے کے بعد جو پنچورسی یوجناؤں میں بھی پورا نہیں کر پائی سمانے جو پانچورسی سرکار وہ کام ہم لوگوں نے ڈیڑھ ورس کے بھی تر پورا کیا ہے جانے بات